السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ہومی کرون کرونا وائرس کرونا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں آج کے زمانے کا بہت بڑا ایشو ہے آج اس لیکچر میں جو چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کو الفا بیٹا ڈیلٹا یا یہ نام کس وجہ سے دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی کون سی پروٹینز ہیں اور جو اس کا جو جینوم ہے اس کے کتنے مین پارٹس ہیں اور اس پروٹین کی کیا کیا اخصوصیات ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے یہ ہماری جو گریک لینگویج ہے اس کے جو الفا بیٹس ہیں الفا بیٹا گیمہ ڈیلٹا تو جب وائرس کے اندر جب چینجز آتی ہیں میوٹیشنز آتی ہیں تو WHO نے مطلب ان کے نام اس گریک الفا بیٹس کی بیس پر رکھے ہیں الفا بیٹا مطلب پہلے الفا ہے اگر وہ چینج ہوا ہے اس کے اندر میوٹیشنز آ گئے ہیں تو اس وائرس کا نام مطلب ہوگا کرو نا لیکن اس کو بیٹا ویریانٹس کہہ دیں گے یا بیٹا ٹائپ کہہ لیں گے اس طرح گیمہ اب کیا ہوا تھا کہ اس کی جو ٹائپس ہیں وہ میو تک پہنچ گئی تھی اس کے بعد باری آنی تھی اس کی نیو کی اور زائی کی لیکن ہوا یہ WHO نے یہ ریزن پیج کی ہے کہ جو نیو ہے یہ نیو سے ملتا چلتا ہے ذائی اس کو پرننسیر کرنا مشکل ہے بولنا مشکل ہے تو اس لیے اب جو ہے اس وائرس کا جو ویریانٹ ہے جو اب آیا ہے اس کو ہم اومکرون وائرس کہتے ہیں مطلب یہ WHO نے ریکمنٹ کیا ہے اومکرون کہہ ہے یہ گریگ الفا پیٹ ہے اب جو کرونا وائرس ہے بیسیکل یہ کیا ہے یہ نون سگمنٹڈ سنگل سٹینڈڈ پاوزٹو پولیرٹی کا آر اینڈی ہے پاوزٹو پولیرٹی کا آر اینے وہ ہوتا ہے جو ہماری بارڈی میں مسنجر آر اینے کے طور پر تعم کرتا ہے اور اس سے پروٹینز بنتی ہیں آر اینے وائرسز کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر چینجز بڑی جلدی آتی ہیں جس میں ہم میوٹیشنز کہتے ہیں تو اس لیے یہ بھی آر اینے وائرس ہے تو اس لیے it is prone to میوٹیشنز انویلپ وائرس ہے اس کا جو کیاکسٹڈ ہوتا ہے وہ ہیلیکل ہوتا ہے اس کے اندر وائریون پولیمریز نہیں ہوتا کیونکہ یہ پاوزٹو آر اینے ہے یہ خود ہی پروٹینز بنا لیتا ہے اس لیے اگر یہ نیگٹیو ہوتا تو اس کے اندر اپنا آر اینے ڈیپنڈنٹ آر اینے پولیمریز ہوتا اس کی جو سپائکس ہیں وہ کلگ شیپ ہوتے ہیں اس لیے اس کا نام کرونا رکھا گیا ہے یہ اس کا سٹرکچر ہے سپائک پروٹینز ہیں اس کی نیوکلو کیپسٹڈ ہے میمبرین پروٹین ہے انویلپ ہے اور اس کے اندر سنگل سٹینڈڈ پوزٹیف آر اینے آر اینے جنوم ہوتا ہے اس کا جو جنوم ہے یہ تقریباً 29,881 بیس پیر کا ہوتا ہے تقریباً 9860 ہمائنویسٹ یہ بناتا ہے اس کی کچھ سٹرکچر پروٹینز ہوتی ہیں جس میں سپائک ہے انویلپ ہے میمبرین پروٹین ہے اور نیکلو کیپسٹڈ ہے یہ بناتا ہے اور جو نانسٹرک کے پروٹینز ہوتے ہیں ان میں سے دو پروٹیزز ہیں آر اینے پولیمریز ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ اس کا جنوم ہے یہ آپریٹنگ فریم ہے ایک جو پروٹیز ہوتا ہے وہ پیر پین لائک ہوتا ہے دوسرا جو پروٹیز ہوتا ہے وہ کیموٹریپسن لائک پروٹیز ہوتا ہے پروٹیز کا کام کیا ہوتا ہے کلیویج کرنا تو جہاں پہ اس کو ضرورت پڑتی ہے کلیویج کی یہ ان سے کام لیتا ہے اور جو بڑا امپورٹن انزام ہے آر اینے پولیمریز جو اس کے آر اینے کو آر اینے میں کنورٹ کرتا ہے وہ اس کا مطلب یہ جنوم جہاں یہ پروٹین بناتا ہے اس کے لئے سپائک پروٹین جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے جس کی وجہ سے کرونا وائرسز کی ٹائپس ہیں وہ اس کی سپائک پروٹین ہے اب جو سپائک پروٹین ہے اس کے بارے میں ہم چل کے ڈسکس کرتے ہیں سپائک پروٹین اس طرح یہ کلب شیف ہے اس کا اپر سفیریکل پارٹ ہے یہ دو کام کرتی ہے ایک تو یہ ریسپٹر ریکنیشن کا کام کرتی ہے دوسرا فیون کا مطلب کوئی بھی وائرس ہے وہ ہماری پارٹی میں اس وقت آکے اٹیچ ہو سکتے ہیں انفیکشن کر سکتے ہیں جب اس کا کوئی ریسپٹر ہماری بارڈی میں موجود ہو مطلب یہ جو سپائک پروٹین ہے یہ ہماری بارڈی کے سیلز کے ساتھ آکے اٹیچ ہوتی ہے اور فیوز ہوتی ہے مطلب اندر انٹر ہو جاتی ہے فیون میں ہلپ کرتی ہے یہ سپائک پروٹین ہے اس کے دو پارٹس ہیں ایک اس کا جو پارٹ ہے اس کو ایس ون پارٹ کہتے ہیں اس کو ہم ریسپٹر بائنڈنگ ڈومین بھی کہتے ہیں جو کہ ہماری انجیو ٹینسنڈ کنورٹنگ انزائن جو سیل کے پر ریسپٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ آکے اٹیچ ہوتا ہے جو ایس ٹو پروٹین ہے جو اس کا پارٹ ہے یہ جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو وائرل میبرین فیون پروٹین بھی کہتے ہیں مطلب یہ وائرس کو ہماری سیل میں برین کے ساتھ فیوز کرتی ہے اس کو انٹری ہونے میں انٹری ہونے میں آسانی پیدا کرتی ہے اس کے بھی دو پارٹ ہیں ایک ایچ آر ون ہے اور ایچ آر ٹو ہے اب یہ جو پروٹین ہے اس کے تقریباً ایک سو اسی سے دو سو کیلو دالٹن اس کا ویٹ ہے اس کے اندر بارانس ہوتی حد تا امانویسٹر ہوتی ہیں اس کی جو ڈومین ہیں ہوتی ہیں ایک ایک سویلڈ ڈومین ہوتی ہے جو جس کو ہم انٹرمیل کہتے ہیں ٹرانس ممرین ہوتی ہے اور انٹرسللڈ ڈومین ہوتی ہے جو کے سی ٹرمینل ہوتا ہے بیسیکلی اب جو سپائک پروٹین ہے یہ بڑی مطلب وائرس بڑی چلاکی کرتا ہے یہ پوری سکرائیڈ سے کور ہوتی ہے جب پوری سکرائیڈ سے کور ہوگی تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو اپنا سمجھتا ہے مطلب اس کو فاران انٹیجن کے طور پر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اس لئے یہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈوج کرتی ہے یہ پروٹین تاکہ اس کو اپنا لگے اور یہ اپنا اندر سے یہ کام کر لے جو انفیکشن اس نے کرنا ہے اب جو اس پروٹین ہے یہ صرف کرونا وائرس میں نہیں پائی جاتی اور بھی وائرسز ہیں جس طرح ایچ ای وی ہے انفلنزا وائرس ہے پیرامیگزو برائیڈی کے وائرسز ہیں ایبولا وائرس ہے اور اس طرح جو ایس ریسپٹرز ہیں یہ بھی ہماری باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں پائے جاتے ہیں لنگز میں انٹرسٹائن میں ہارٹ میں کیڈنی میں مطلب یہ وائرس اگر اس طرح وہاں پہ پہنچتا ہے بیسکلی تو یہ پھیلتا ہے ایئر بورن ہے ڈروپٹس کے ذریعے نیزو فرنجل سیکریشنز کے ذریعے سینیزنگ کفنگ کے ذریعے ٹچ کے ذریعے ڈریکٹ انڈریکٹ اس کے ان طریقوں سے لیکن اگر یہ کسی طریقے سے ان آرگنز تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ انٹر ہوکے اپنی انفیکشن کاز کر سکتا ہے اب اگلی بات یہ آجائے گی کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اب جب کوئی وائرس نیولیومیٹیٹ کرتا ہے اس کے اندر میوٹیشنز آتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہا سکتے کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا ہو سکتا ہے یہ پہلے سے بھی یہ کم خطرناک ہو جائے ہو سکتا ہے اتنا ہی خطرناک رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے تو جب بھی کوئی وائرس کی نیولیومیٹیشنز ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں اس کو پتہ چلتا ہے تو اس وقت یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ وائرس بہت زیادہ خطرناک ہوگا کہ آرڈی ایک چیز اتنی مطلب نقصان دے ہے اتنی مطلب اس نے اتنا نقصان پہنچا چکی ہے تو یہ کتنا زیادہ ہوگا لیکن ہم آپ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جو انویلپ وائرس ہیں جس کے اوپر انویلپ ہوتا ہے کیپسٹ کے اوپر الٹا وہ کم خطرناک ہوتے ہیں یہ چیز آپ کو بھی حیران کرے گی کہ جب ہم وائرس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے اس کے باہر نیکلو کیپسٹ ہوتا ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ انویلپ ہوتا ہے تو جو انویلپ وائرسز ہوتے ہیں وہ ایسے وائرسز ہوتے ہیں بڑے نازوک ہوتے ہیں وہ باہر انویلپ میں نہیں رہ سکتے جیسے وہ باہر جاتے ہیں تھوڑے دیر میں مر جاتے ہیں تو جو کرونا وائرس ہے یہ بھی انویلپ وائرس ہے اس لیے مطلب جیسے یہ باہر جاتا ہے اور انویلپ وائرسز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایسے ذریعے سے پھیلتے ہیں جس میں مطلب ان کی سیفٹی ہو ایک کہلے موائسٹ انوائرمنٹ ہو ڈریکٹ کونٹیکٹ سے پھیلیں گے بلڈ سے پھیلیں گے یا ڈروپلٹ سے پھیلیں گے تو اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جو یہ ابھی مطلب اس کی ویرینٹ جو پتا چلا ہے تو اگر آپ کوئی بات پوچھ نہیں ہو اس کے سٹرکچر کے لحاظ سے سٹوڈنٹ کوئیٹ ویو سے یہ چیز اپورٹنٹ ہے آپ اس کا جنوم دیکھیں اس کی پروٹین کے سٹرکچر دیکھیں اور اس کو آپ یاد کریں Thank you so much اللہ حافظ